السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیاروں بچوں آپ لوگ انشاءاللہ خیر و عفیت سے ہوں گی اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی پورے امت مسلمہ کو خیر و عفیت سے رکھیں اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی یہ وبا جو فیلی ہے جو بیماری جو فیلی ہے اور جو بھی آفتو بلاو مصیبتو پریشانی تخلیف بیماری ہماری ہمارے بھائی بہنوں کی ہمارے گھر والوں کی پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں آمین تو بچوں ہم لوگوں نے آگے جو ہمارا ٹوپیک چل رہا تھا وہ سیرت کا ٹوپیک ہے وہ سیرت کے ٹوپیک کے اندر ہم نے سبق نمبر تھی یاد کیا اس کو پڑھا اچھی طریقے سے اور اس کو انشاءاللہ آپ لوگ ہمیشہ کے لئے یاد آتی اس میں ہم نے سب سے پہلے جب ہمارا سیرت کا ٹوپیک شروع ہوا تھا پہلے سب سے پہلے آپ کو میں نے دیفینیشن یاد کریا ہے تاریف سیرت کسے کہتے ہیں اس کی تاریف یاد کرائیں تاکہ آپ کو کوئی بھی پوچھے تا آپ بتا سکیں اس کی تاریفی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پیارے حجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں پھر بعد میں آپ کو اس کے بعد بتایا گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین بچوں اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو اس کے اوپر سے پھر میرے آپ کو بات بتائی کہ کیا فرمایا ہے حجرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو بچے ہیں جو والدین ہیں ممی پپا کہتے ہیں ہم ان کو دادہ دادی ہے بھائی بہن ہے ہمارے چاچا ہے چاچی ہے جو بھی ہو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں کون نہ ہو جائے حجرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنے ممی پپا سے بھی زیادہ محبت ہمیں حجرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے ان کی محبت ہمارے دیل میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے یہ سب اچھوں میں نے آپ کو بتایا ہے یہ سب صیرت میں ہے صیرت کے انہیں بتایا گیا ہے کہ ہمارے رمی صاحب بھی ہم نے تعریف پڑھی کہ پوری زندگی جو پیدائشے لے کر وفات تھا کہ پوری حالات ان کے ساتھ کیا ہوا کیسے رہے ان کے بچے کتنے تھے ان کا نام کیا تھا انہوں نے زندگی کیسے گزاری ان کو کیا کہا جاتا تھا وہ سب باتیں اس میں ہیں تو ہمیں یہ سب باتیں یاد کرنی ہے اس لیے کہ ہم نے جیسے کہ پڑھا جیسے کہ ہم کو کوئی پوچھے کہ آپ کے نبی کا نام کیا ہے تو ہمیں اس وقت بتانا ہے وہ سب ہم نے یاد کیا صیرت کے اندر وہ سب آپ کو پڑھایا گیا یاد کرایا گیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے یاد کرنا ہے جیسے سبق مرمبر وان کے اندر ہم نے پڑھا کہ نبی کسے کہتے ہیں دوسرے سوال کے اندر پڑھا ہمارا نبی کا نام کیا ہے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے کب پیدا ہوئے یہ سب different different اعتبار سے الگ الگ طریقے سے آپ کو اچھی طریقے سے بتایا گیا یاد کرایا گیا پڑھایا گیا سمجھایا گیا اور انشاءاللہ وہ سب چیزیں آپ کو جو پڑھایا گیا اس کو آپ یاد رکھیں گے چلو ہم ہمارا سبق شروع کرتے ہیں اچھی طریقے سے دیکھو اور اس کو میرے ساتھ میں پڑھو اور اس کو یاد کھو تو ہم نے جو سبق نمبر 3 پڑھا تھا سبق نمبر 3 کے اندر ہم نے تین سوال و جواب یاد کیے دیں تو تین سوال جواب کے اندر سب سے پہلا سوال تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے تو بیٹوں کے بارے میں یاد کیا کہ تین بیٹے تھے ان کا نام کیا تھا وہ آپ نے پڑھا یاد کیا اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیں دوسرے سوال کے اندر ہم نے یاد کیا بیٹوں کے بعد میں بیٹیا کتنی تھی بیٹیا چار تھی وہ بھی آپ نے پڑھا اس کو یاد کیا اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اس کے نام کے ساتھ آپ کو یاد کر آیا گیا اور تین سوال تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر مبارک ایج آپ کو جو بتائی گئی تھی میرے بتائی تھی آپ کو اس کو پڑھا آپ نے اس کو یاد کیا اور اس کو ہمیشہ آپ کو یاد لانا ہے کہ ان کی ایج کتنی تھی 63 ساتھ 63 years تو آپ کو اس کو یاد رکھنا ہے اب اسی کے ادھے سب چوتھا سوال ہم continue کرتے ہیں اور پھر بات میں ہمارا سبق شروع ہوگا سبق نمبر 4 تو چوتھا سوال یہ ہے کہ ہمارا چلو بچو اچھی طریقے سے پہلے اگلی رکھ لو اچھی طریقے سے اس کو دیکھو اور میرے ساتھ میں پڑھو سوال ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کب ملی بچو فیر سے سوال ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کب ملی جواب ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت چالیس سال کی عمر میں ملی پھر سے جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت چالیس سال کی عمر میں ملی 40 years کے بعد after 40 years چالیس سال کے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ایج کے بعد ان کو نبوت میری نبی بنے تو سوال ہم نے پڑھا تھا بچوں اب میں آپ کو اچھی ترکی سے اس کو سبجاتا ہوں کہ ہمارے نبی جو تھے ان کو نبوت کب میری نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب بنے جسے آپ کوئی جگہ پڑھتے ہو لکھتے ہو ڈگری لیتے ہو تو ہر ایک years ہوتا ہے ہر ایک سال ہوتے ہیں کہ اتنے سال لگتے ہیں اس کام کے پیچھے اس ڈگری کے پیچھے اتنے سال لگانا پڑتا ہے ہمیں اسکول کے لئے 10 پاس کرنے کے لئے وان سے لکے 10 تک پورے 10 years لگانے پڑتے ہیں ایسے ہی LKG UKG یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے اس لئے میں آپ کو اسکول کے اعتباس سے بتا رہا ہوں تو کوئی بھی چیز ہمیں سکھنے ہو کوئی بھی ہمیں ڈگری لینی ہو کوئی بھی چیز ہمیں حاصل کرنے ہو کچھ بننا ہو تو اس کے لئے ٹائم ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم میں آپ سیکھ سکتے ہیں اس کا اتنا ٹائم ہوتا ہے اتنے ٹائم میں آپ آٹومیٹک سیکھ جائیں گے اتنے ٹائم میں آٹومیٹک ہی وہ آپ کو پورا اس کا قرص کھتم ہو جائے گا اور آپ کو اس کی سرٹیفیٹک مل جائے گی آپ کو وہ چیز آ جائے گی تو یہ سوال ہے کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جب چالیس سال کی ہو گئی ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال کی بچوں پیدای سے کوئی تین سال کا بچہ ہوتا ہے کوئی پاس سال کا ہوتا ہے کوئی سلام کیو سات سال کا کوئی پندرہ سال کا ہوتا ہے اس طریقے سے سال بڑھتے بڑھتے فورٹی یارز ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال کی ہو گئی چالیس سال ختم ہو گئی پیدایس سے لیکن چالیس سال کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ان کی عمر کتنے ہوئی جی چالیس سال 40 years تو ہمیں یہ یاد دکھنا ہے کہ ہمیں کوئی بھی کوششن کرتے ہیں اس وقت فورا ہمیں بتانا ہے ہمیشہ کے لئے اس کو دہن کے اندر اور دماغ کے ذہن میں دماغ میں ہمیشہ کے لئے بٹھا کر رکھنا ہے کہ ہمارے نبی کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے 40 سال کی عمر کے بعد نبوت ملی نبی بن گئے اللہ نے کہا کہ آپ جیسے ہر امت میں نبی آتے تھے اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دیتی دین کے او فیرانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ آپ میرے بند جو بھٹک گئے ہیں ان کو صحیح راستہ دکھاؤ اہی دیرہ سراؤت و مستقیم سیدھا راستہ دکھاؤ ہر اعتبار سے کھانے کے اعتبار سے پینے کے اعتبار سے اب جیسے کھانے بیٹھے ہیں تو ہمیں کھانے کا طریقہ بھی بتایا کہ ہم کین اگلی سے کھائے یا پانچ اگلی سے کھائے کیسے کھائے وہ سب چیزیں بھی بتائیں بچوں ہم جیسے مرٹھی لیتے ہیں اس مرٹھی سے کھانے کے کھانے لگے موہ میں جانے یہ کتنی بیٹ ہے یہ یہ اچھا ہے نہیں یہ رونگ ہے یہ گلت ہے یہ ڈٹی ہے خراب ہے یہ اچھا نہیں دکھائے دی ایسی ہر طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اعتبار سے ہمیں مسائل سکھائے کہ آپ جس جس پوزیشن میں ہو اس کے اعتبار سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب کچھ ہمیں نبی بننے کے بعد بتا دیا اور اللہ نے حکم دیا کہ سب کھو بتاؤ تاکہ سب لوگوں کو صحیح راستہ مل جائے تو چلو ہم اب پڑھتے ہیں دوسرا کوش ہاں تو بچوں اب ہمارا اس کے ریچے جو یہ لازد کوشن تھا وہ فینش ہوا اب ہمارا جو شروع ہوا وہ سبق نمبر فور ہے تو سبق نمبر فور کے اندر اچھی طریقے سے دیکھو اور میرے ساتھ میں پڑھو اور اس کو یاد کر لو اور ہمیشہ کے لئے یاد ہو سبق نمبر فور سوال عرب کے لوگ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے پھر سے سوال عرب کے لوگ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے جواب عرب کے لوگ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سادق سچا اور امین امانتدار کہتے تھے امین کا مطلب امانتدار اور سادق کا میں سچا پھر سے جواب عرب کے لوگ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سادق سچا اور امین امانتدار کہتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کو ہم ہمارے نبی کہتے ہیں ان کا نام بھی ہمارا نبی کا نام کیا تھا بچوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی پوچھے گئے تو آپ کے نبی کا نام کیا ہے اس کا ہمیں بتانا ہے کہ ہمارا نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سوال ہے کہ عرب کے لوگ ہمارے نبی کو کیا کہہ دیتے تو جواب ہم نے ابھی یاد کیا کہ عرب کے لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کہہ دیتے یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات میں سچے تھے کبھی بھی جھوٹ بولتے نہیں تھے کبھی انہوں نے جھوٹ بولا نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہم کو بھی سکھایا کہ ہمیشہ سچ بولو ہم مزاق مزاق میں مستی مستی میں بھی جھوٹ بول دیتے ہیں تو بچوں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں ہر بات میں سچا بولنا چاہیے جو بھی ہو ہمیں punishment ملنی والی ہو یا ڈاٹ ملنے والی ہو جو ہنا ہے ہو جائے لیکن ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے ہمیں سچ ہی بولنا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے بچوں ہر بات میں ہمیں سچ کہنا ہے جیسے ہمارے مامی پاپا نے ہم کو کچھ پوچھ لیا کہ آپ کہاں گئے تھے آپ نے کتنا یاد کیا تو ہم اس وقت کیا کہتے ہیں ہم کہاں گئے ہوتے ہیں دوسری جگہ گئے ہوتے ہیں تو ہم وہ جگہ بھی ڈیفرن بتاتے ہیں کہ نہیں وہاں نہیں میں یہی تھا تو یہ ہوا جوٹ یہ ہوا غلط تو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب چیزیں بتائیں اب یاد کرنے کے یاد سے بھی آپ کو کہا گیا کہ آپ اس کو یاد کریں تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر اس کو کچھا یاد کر لیتے ہیں پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہاں یاد ہو گیا مامی اپا پوچھے گی ہمیں ہمارے والی دین ہم کو پوچھے گی والی دین کسے کہتے ہیں مامی پاپا کو والی دین کہتے ہیں دونوں میں سے ایک جو بھی ہمیں پوچھے تو ہم کیا بولے گی ہاں ہاں یاد ہو گیا ہمیں لیکن وہ یاد میں ہوتا ہے پکا نہیں ہوتا ہے کچھا ہوتا ہے تو ہمیں کہنا چاہیے اس وقت بچوں ہماری ممی پاپا کو ہماری ٹیچر کو ہمارا استاد کو کہ یاد ہو گیا ہے ابھی کچھ کچھا ہے تو اس کو یاد کرنے گا اس طرقے سے ہمیں بات رکھنے چاہیے سچی بات بتانے چاہیے اس میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تو ہر اعتبار سے ہمیں بتایا گیا کہ آپ کھیلنے جاؤ کہ آپ کھاؤ پیو یا آپ پڑو لکھو جس لائن میں آپ ہو جو بھی کام آپ کرو لیکن سچائی کے ساتھ کرو یہ کس نے سکھایا ہمیں ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے ہر اعتبار سے اسی لئے ان کو عرب کے لوگ صادق کہتے تھے صادق کا یہ جو میننگ جو ہے وہ سچا ہے اور امین کہتے تھے امانتدار یعنی ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا امانتداری کہ امانتدار بن کے رہو امین بن کے رہو انہوں نے ان کا نام تو تھا ان کو عرب کے لوگ امانتدار بلاتے تھے اس لئے کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے سچے رہتے تھے ہر بات میں امانتدار رہتے تھے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی کچھ دے یا جو چیز ان کے پاس آئے وہ سب کچھ اچھی طریقے سے جیسے آئے جیسی تھی ویسے کہ ویسے ہی وہ لوٹاتے تھے جو کہا جاتا تھا اس کو ویسے ہی پہنچاتے تھے سامنے والوں جیسے کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب چیزیں ہمیں بتائی ہیں وہ کس نے بتائی ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس نے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب چیزیں ہمیں بھی بتائی تو ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتداری سے جو جو تھی وہ سب چیزیں ہم تک پہنچا دی جو دین کی باتی تھی کھانا پینا اٹھنا چلنا فرنا دیکھنا ہر چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنا کسی سے بات چیت کرنا کسی سے لیندین کرنا کسی سے حسن سلوک اچھا اچھے طریقے سے پیش آنا اچھا اچھی بات کرنا غلط نہ بولنا غلط نہ کرنا ہر کام میں یہ سب چیزیں ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھائی اور وہ ہمیں امانت داری سے ہم تک پہنچا دی یہ ہوا امانت دار ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوئے امین ہوئی کیا ہوئے امین اس لئے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کے جو حالات تھے اس میں بھی اس طریقے سے رہتے تھے بچوں یہ یاد دکھنا ہے سب چیزیں بتا رہا ہوں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے حالات ہیں انہوں نے اس طریقے سے سب کچھ چندگی گزاری پوری ان کی اور یہ ہمیں بتائے وہ ہم تک بتایا گیا ہم تک پہنچایا گیا یہ امانت دار ہوں ہے کہ انہوں نے ان کو جو چیز اللہ کے اللہ نے جو کہی اللہ نے جو حکم دیا وہ سب چیزیں ہم تک پہنچا دی اس لئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہا جاتا تھا امین کہا جاتا تھا کون کہتے تھے ان کے وقت میں عرب کے لوگ انہیں امین کہتے تھے صادق کہتے تھے تو یہ ہوا مینی صادق کا اماددار کا اور یہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہم جو پڑھ رہے ہیں ہمارے نبی کی باتیں نبی کی زندگی کے حالات یہ سب چیزیں ہم تک پہنچ گئے تو ہمیں کیا کرنا ہے بچوں اس کو ہمیں اچھی طریقے سے خوب پڑھنا ہے ہمارا بی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے حالات کو اور اس کو پڑھ کر ہمارے بھائی کو سکھانا ہے ہمارے بہنوں کو سکھانا ہے ہمارے دوستوں کو سکھانا ہے اور ہمارے زندگی کے اندر موت تک ہمیشہ کے لئے لہنا ہے تو آگے ہم اب سوال پڑھتے ہیں چلو سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کتنے سال رہے ہم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی میں پڑھا کہ انرب کو لوگ کیا کہتے تھے انہوں نے سادیک کہتے تھے امین کہتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک سب چیز پہنچا ہے وہ سب میں نے باتیں آپ کو اچھی طریقے سے بتائی اور آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ اس کو ہمیشہ کے لئے سوال کو یاد لکھیں اب جو سوال ہم پڑھ رہے ہیں وہ سوال اچھی طریقے سے دیکھو اور دو مرتبہ میرے ساتھ اس کو پڑھو اور یاد کر لو سوال ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کتنے سال رہے جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پن سال رہے 53 years کتنے سال رہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیس ایک مددہ پڑھو سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کتنے سال رہے جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 53 سال رہے 53 سال رہے اس کو اردو میں کہتے ہیں 53 تو بچوں سوال جو ہم نے پڑھا اس کے اندر بتایا گیا ہے جگہ کا نام مکہ مکرمہ اور اس کے اوپا سے یہ خوشن ہے کہ ہمارے نبی مکہ مکرمہ کے اندر کتنے سال رہے ہیں اس کا جواب ہم نے ابھی پڑھا اور اس کو یاد کیا کہ ہمارے نبی مکہ مکرمہ میں پلیس کا نام یادہ کہاں اور یز بھی یادہ یز بھی اچھی طریقے سے یادہ مکہ مکرمہ میں 53 سال رہے 53 سال رہے رہے ہیں ہمارے ربی سال رہے سلام پیدا ہوئے مکہ میں ہم نے یاد کیا تھا نبوت کب ملی 40 سال کے بعد اب 53 تک 53 تک مکہ میں رہے ہیں اب اس سے یہ سوال پیدا ہوا کہ مکہ میں 53 تک رہے ہیں 40 سے لے کے 53 کتنے یاد ہوئے 13 یاد ہوئے کتنے یاد ہوئے 40 سے 53 تک 13 یاد اور ہم 40 پلس 53 کریں گے تو 53 یاد ہو جائیں گے تو 40 سال کے عمر میں 40 سال کے عمر میں ان کو نبوت ملی اس کے بعد بھی یہ سمجھ رہا اچھی طرح سے یاد ہوئے 40 سال تو مکہ میں تھے ہی اس کے بعد بھی اور 33 سال یعنی 40 کے اندر add کریں گے 13 کو تو 53 ہوگا تو 53 سال رہے تو سمجھ میں آ گیا بچوں اچھی طریقے سے کہ کہاں رہے مکہ میں رہے 53 سال یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 53 سال 53 years 35 سال ان کی زندگی مکہ میں گزاری چلو اب ہم دوسرے سوال کو دیکھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں سوال انڈرسٹینڈنگ میں ہمارا ہمیں سمجھ میں نیائی گی وہ ہمارا ہی نقصان ہے اس لئے ہمیں ہر کوششن کے بعد اچھی طریقے سے دیا دیں کیونکہ ہر ایک کا فرس کا سکنڈ کے ساتھ سکنڈ کا تھر اس طرقے سے کونٹیک ہوتا ہے اور ایزیلی اس سے سمجھ میں آتا ہے اور ہمیں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے حالات ہیں اور جو جو سوال ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کتنے سال رہے دیکھو کونٹیک ہے کیونکہ بچوں ابھی ہم نے آپ نے پڑھا میرے ساتھ میں اس کو یاد کیا آپ کو یاد ہے ہم نے کس کہاں کا کس جگہ کا نام نہیں آتا مکہ مکرمہ کتنے سال رہے وہاں 53 اب ہم پڑھیں اور اس کو ہم نے پڑھا وہ کوششن کیا ہے دیکھو اچھی طریقے سے اس کا کونٹیک اس کے ساتھ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کتنے سال رہے اب جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں دس سال رہے پھر سے ایک پرتبہ میرے ساتھ پڑھو اور اس کو یاد کر لو اور یاد رکھو سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کتنے سال رہے جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں دس سال رہے سٹورنٹس بچوں ہم لوگوں نے اس سے پہلے سوال جو سوال یاد پڑھا جو ابھی یاد کر لیا تھا اس کے بعد میں اس کو ابھی پڑھا تو اس کے اندر ہم نے مکہ مکرمہ میں کتنے سال رہے یہ پڑھا تو ہم نے آپ کو ایڈ کر کے کاؤن کر کے بھی بتایا کہ 53 عرص تک اب 53 کے بعد میں دوسرے سال جو تھے وہ سال کہاں اس کے اندر اس سوال جواب کے اندر آ گیا تو آپ نے اس کو بھی یاد کیا وہ یہ ہے بچوں اچھی طریقے سے سنو مدینہ منورہ میں رہے اس کے بعد میں مکہ مکرمہ 53 پھر وہاں سے مدینہ منورہ اور ہمارے مدینہ منورہ میں کتنے years how many years کتنے سال رہے تو وہ بھی اندر لکھا ہوا ہے ہم نے پڑھا اور اس کو یاد کر لیا ہے دس سال رہے تو دس سال تو ہمیں ابھی کیا کرنا ہے اس 53 کے اندر 10 کو 10 کو ایڈ کرنا ہے تو کتنے ہوں گے 63 تو ہمارے نبیس سال اللہ علیہ وسلم پلیس یاد لکھو کہ 53 تک مکہ میں رہے دیں اور اس کے بعد میں جو 10 years رہے وہ مدینہ منورہ میں رہے یعنی کوئی پوچھے مدینہ میں کتے سال رہے اور آپ بتائیں کہ 53 یا 63 بچوں یہ آپ کا آنسر رون ہوگا اس کے لئے ہمیں اس کو یاد رکھنا ہے مکہ میں 53 years اور مدینہ میں 10 years اس 10 years کو ہمیں ایڈ کرنا ہے 53 تو کتنے ہوں ان کی ایج پوری 63 years ہو گئی تو یاد رکھو اس سوال کے اندر اور جواب کے اندر ہیں مدینہ کی اعتباس اور آپ کو جب کیا جائے تو اچھی طریقے سے اس کو سین سے سنیں اور اس کا جواب دیں یہ تو آپ کے explanation کے لئے آپ کو سمجھ میں understanding کے لئے میں explain کر رہا ہوں آپ کو دوسری باتیں بھی اندر بتا رہا ہوں مدینہ منوارہ میں 10 سال رہے یہ آپ کو یاد ہوگی اچھی طریقے سے اس طریقے سے ہمیں اس کو یاد رکھنا ہے تو ہم نے جو سوار و جواب پڑھا اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں اور انشاءاللہ آئندہ سبق کے اندر ہم لیسن نمبر فائی سٹارٹ کریں اور پڑھیں جو ہم نے پڑھا اس کا کونٹیک اس کے ساتھ بھی ہے یہ بھی ہمیشہ کے لئے یاد رکھیں اور یہ جو ابھی آپ نے پڑھا اس کو یاد کیا اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور ہمار نبی اس کو ہم پڑھیں ہمارے چھوٹے بھائی کو ہماری بہین کو سکھائیں اور اس کے اندر ہی ہم ایکٹیویٹی کریں اسی کے اندر سے ہم گیمز کھیلیں جیسے ہم استاد استاد کھیلتے ہیں جیسے ٹیچر سٹوڈن بنتے سٹوڈن ٹیچر بن جاتے اس طرحیقے سے ہم پوائنٹ والا گیم کھیل سکتے ہیں جس کو کوشٹن آ جائے جس کا کوشٹن رائٹ ہو اس کو ٹینٹ پوائنٹ دیں اس طرح سے باکس بنا کے ہم پھر وہ پوائنٹ کا کاؤنٹ کریں تو ہمارا اس کو ہمیشہ کے لئے یاد بھی رہے گا اس سے ہمیں ثواب بھی ملے گا اور اللہ بھی خوش ہو جائے اور اور اللہ خوش ہو جائے گے تو ہماری دنیا بھی بھلی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی یعنی بچوں ہمیں جنت بن جائے گی دنیا بھی اللہ ہماری جنت بنا دے گا اور آخرت بھی جنت بنا دے گا اس لئے بچوں ہم دعا کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ دبارک و بارکاتو بارکاتو بارکاتو